بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتے ہیں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں آج اب بنانے جارہے ہیں پٹیٹو بائٹس ان کو بتانا بہت ہی اسان ہے اور یہ اتنی کوئک سی ہے کہ افتاری میں آپ اس کو بنائیں گے اور بلکل بھی آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا تو ضرور ٹائی کیجئے گا آپ بچوں کو بہت ہی پرسند آئے گی سب سے پہلے میں نے یہاں پہ آلو کاٹ کے تو ان کو وائد ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اُبالتے وقت میں نے بھی نمک ایٹ کر دیا تھا اب میں آلووں کو اچھے طریقے سے میش کر لوں گی آلووں کو میش اچھے طریقے سے کرنے کے بعد اس کے اندر سپائسیز ایٹ کر لیں گے نمک حضبے ضرورت جتنے آپ نے آلو لیا اسے ساب سب اپنے مسالوں کو پردینچے کر سکتے ہیں تھوڑی سکیندھ ہم کالی میچ پاوڈر ایٹ کریں گے تھوڑی سی سفید میچ پاوڈر ایٹ کریں گے لال میچ پاوڈر ایٹ کریں گے سپائسیز ہوتے ہیں اور بہت ہی مزے کے گرنشی سے لگتے ہیں ساتھ ہی سکیندھ تھوڑا سا ہم دھنیا پاوڈر ایٹ کر لیں گے اور تھاس تھوڑا سا زیوہ پاوڈر جتنے میں نے آلو لیا اس کے حساب سے میں یہاں پہ ایک ٹیبل سپون بھر کا چاول کاٹا اور ساتھ ہی آدھا ٹیبل سپون کارن فلور کا ایٹ کر رہی ہوں اب اچھے طریقے سامس کو مکس دے لیں گے مکس دینے کے بعد ابھی تو اس کے اچھی سی ایک دو ریڈی ہو جائے گی لیکن دب دست سے پناہ منٹ آپ اس کو رکھیں گے اور سارے مسالے اپنا پانی چھوڑیں گے نمک پانی چھوڑے گا تو یہ تو اسی لیکوڈی سی ہو جائے گی تو اسی سٹکی ہو جائے گی اس پوائنٹ پر اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر ایک چمچ بھر کر بریڈ کرمز کا بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھی سی ایک دو ریڈی ہو گئی ہے آپ نے اگر اس کو فوری طور پر بنانا ہے تو اس کے اندر بریڈ کرمز کے ضرورت نہیں ہے چاول کے آٹے کے ساتھ ویسے ہی وہ بہت کرسپی بنیں گے لیکن آپ اس کو دس سے پناہ منٹ کے لیے اگر رکھیں گے اور نمک اور مسالے اپنا پانی چھوڑیں گے تو یہ تو اسی سٹکی ہو جائے گی اس پوائنٹ پر اگر آپ چاہیں اور اس کے اندر بریڈ کرمز کے ایک چمچ اٹ کر سکتے ہیں اوائل ہم نے اچھا سا گرم کر لیا میڈیم سے ہائی کے بیچ میں اور اس طرح فورک کی مدد کے ساتھ ہم اس کو ڈالتے جائیں گے سنگل سنگل پیس کی شکل میں اور ایک دفعہ ہم اپنا پورا پول ڈال لیں گے اچھا سا پیارا سب اس کے اوپر گولڈن سا کلر آجے گا تو بس ہم اس کو اوائل سے نکال لیں گے اور گرم گرم اس کو سرف کریں گے اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو ان کو تو بہت ہی پسند آئے گا میرے بچے تو بناتے بناتے میں آدھے کھا گئے تھے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی ضرور میری ریسپی کو میری چینل کو شیئر کیجئے گا رمضان کا برکتوں والا مہینہ ہے تو جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کے لئے خاص خاص دعا کیجئے گا ہمارے لئے بھی کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال بکھیے گا keep loving keep supporting keep watching اللہ حافظ